ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل اس آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارانی انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنولوجی کے بارے میں اس میں بہت زبردست جوبز و کیسیز آئی گئے ہیں تو ہم اسی بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آج کی ہماری جوبز کا ٹائٹل ہے بھارانی انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنولوجی بی آئی آئی ٹی راولپنڈی جوبز تو تھوزن ٹوینٹی ٹو تو فردر ٹیلز ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ایڈوکیشن جو اس کے لیے ریکوائیڈ ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے سب سے پہلے بیچلر اس کے بعد انٹرمیڈی ایٹ اس کے بعد ایم فیل اس کے بعد ماسٹر اور پی ایس ڈی تو اس کی لاسٹ جو ہے لاسٹ اپلائی گیا وہ ٹوینٹی فرسٹ اگرسٹ ٹو تاؤزن ٹوینٹی ٹو ہے تو آپ اس سے پہلے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں جو ملٹیپل جوبز و کینسیز اس کے لیے آویلیبل ہیں تو یہاں پر ایڈریس ان کا دیا گیا ہے تو یہ آپ کو ایڈریس اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی جوب کو پلائی کرتے ہو یا بعد میں یا پہلے کوئی دوکمنٹیشن وغیرہ سینڈ کرنی ہو کوئی بھی وغیرہ اگر ریکوائیڈ ہے وہ سینڈ کرنی ہو کوئی بھی دوکمنٹ سینڈ کرنا تو اس کے لیے آپ کو ٹی سی ایس وغیرہ یا ڈاک وغیرہ بیجنے کے لیے پوش وغیرہ بیجنے کے لیے اس میں آپ کو یہ ایڈریس ریکوائیڈ ہوتا ہے تو آپ اس لیے نوٹ کر لیا کریں تو یہاں پر ویکنٹ پزیشن ہمارے پاس چار اویلیبل ہیں سب سے پہلے ایسسٹنٹ پرفیسرز ہیں اس کے بعد لیب ایڈمنیسٹریٹرز ہیں اس کے بعد لیب ایسسٹنٹس ہیں اس کے بعد لیکچرز ہیں یعنی کہ چار ویکنٹ پزیشن ہمارے پاس اس کے لیے اویلیبل ہیں تو آپ یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی چیز میں اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ان کے ایڈفٹیزمنٹ دی گئی ہے بی آئی ایٹی بیرانی انسٹیٹیو فر انفرمیشن ٹیکنالوجی افلیٹیڈ وید پیر مہر علی شاہ ایرڈ اگری کلچری یونیورسٹی ڈاولپنڈی فیسلیٹی اور سٹاف ریکوائیڈ فیسلیٹی اور سٹاف ریکوائیڈ میں آپ کو پس آ جاتا ہے سٹاف ریکوائیڈ میں ریکوائیڈمنٹ آ جاتی ہیں اور بھی کافی چیزیں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں اسسٹن پروفیسرز کے لیے جو ہے کمپیوٹر سائنس انگلیش کے لیے جو ریکوائیڈا وہ ہے پی ایس جی آپ کے پاس ہونی چاہیے ریلیمنٹ فیلڈ میں اور نیچے لیکچرز کے لیے جو ہے کمپیوٹر سائنس انگلیش والے ہونی چاہیے اور فرس کراس ایم ایس ایم جو ہے ڈگری ہونی چاہیے اٹھارہ سال کا ایڈوکیشن آپ کا کمپیوٹر سائنس اور انگلیش کے ساتھ ہے جو ہے سیڈفکیٹ ہونی چاہیے اٹھارہ سالہ اور لیب ایس ایڈمنیسٹر یعنی کمپیوٹر لیب کے لیے جو ریکوائیڈا وہ ایم ایس ای آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ایم ایس ای یا بی ایس ای ہونی چاہیے اور وید فائیویر ایکسپیرنس سرنا چاہیے اسی فیلڈ کے اندر لیب ایس ایسٹنٹ جو ہے کمپیوٹر لیب کے لیے وہ ایس ای آپ کے پاس ریکوائیڈ ہے اس کے لیے ڈی ای 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 ایڈوکیشن بھی چل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو سال کا کاملز کا مقصہ لازمی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر تو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کے ساتھ میں لگے بیل ایکن پر لازمی کلک کر دیکھ رہے تاکہ ہم جو بھی اچھی جوز کے لیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ سب سے پہلے ویڈیوز دیکھ سکیں اللہ حافظ